موسیقی ابھی ابھی خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت اولاد غوث اعظم حضرت اللامہ سید افروز علی میاں صاحب قبلہ بڑا بہترین خطاب فرما رہے تھے آپ سماعت کر رہے تھے اور جھوم رہے تھے ماشاءاللہ سید صاحب قبلہ آپ کے تحصیل بلاری کے ٹی ٹی ایس کے صدر بھی ہیں یہ چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے کبھی خالی آپ امام صاحبی سمجھیں بہترین خطیب بھی ہیں بہترین عدیب بھی ہیں اور پھر یہ بہترین قائد بھی ہیں تو یہ تحصیل بلاری کے جو حضور احسن میاں کی تنظیم ہے ہمارے مرکز اہل سنت بریلی شریف کی ٹی ٹی ایس اس کے سید صاحب قبلہ صدر ہے تحصیل بلاری کے تمہارا کوئی بھی ماملہ ہو رفلا ہو جھگڑا ہو کچھ بھی ہو سید صاحب کی بارگاہ میں جائیے انشاءاللہ آپ کا ماملہ سالب ہو جائے گا انشاءاللہ اور اگر یہاں سالب نہیں ہوگا تو ہمارا سپریم کورٹ ہے بریلی شریف وہاں چلے جائیں گے بھائی ادھر ادھر پیسے دینے سے چوکی میں پیسے دو تھانے میں دو ادھر دو ادھر دو اسے بابو جی کہو اسے بابی جی کہو علماء کی بارگاہ میں اپنا مسئلہ لے جاؤ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کا ماملہ نپٹا دیں گے یہاں نپٹ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ سپریم کورٹ بریلی شریف ہے وہاں کا فتوہ بھی پوری دنیا میں مانا جاتا ہے اور وہاں کا تقوی بھی پوری دنیا میں مانا جاتا ہے سرکار مفتی آدم ہند بریلی شریف کے ہی تو رہنے والے ہیں بریلی شریف کے رہنے والے ہیں سرکار مفتی آدم ہند قاریوسف رضا صاحب قبل اسمبلی یہ نقیبِ آزمِ ہندوستان ہے یہ بریلی شریف کا جو اسٹیج ہوتا ہے یہ اس کے نقیب ہیں اُرسِ عالی حضرت کے نقیب ہیں یہ بھی آپ نے بلا لیا آج آپ نے چنچن کے بلایا ماشاءاللہ بہت اچھے نقیب ہیں یہ اور یہ بھی ٹی ٹی ایس کے عالی ارکان میں سے ایک رکن ہے حضرات مجھے بہت اچھا لگر آپ کے درمیان بولنے میں شاید میری پہلی حاضری ہے اور میں کوشش کروں گا کہ جتنی محبتوں سے بلایا ہے اتنی محبتوں سے سنا کے جاؤں تاکہ یہاں بھی جھومو مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں جھومو اور قبر کے بعد جب مدانِ محشر میں اٹھو تو غوثِ آدم کے جھنڈے کے نیچے جھومو بات سمجھ میں آرہی ہے مائک کی کے نہیں ہاں چونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک واسطہ میک کا ہے یہ تو یہ اگر صحیح رہتے ہیں تو بات سب صحیح رہتی ہے اور اگر حضرت کا مزاج بگڑ جاتا ہے تو سارا جل سے بگڑ جاتا ہے تو اس لیے میک کا آواز صاف آرہا نہیں آرہا ابھی تو پہلے گیر میں گاڑی چل لی ہے ٹاپ بھی پڑھنا باقی ہے اس کو اگر یہ برداشت کر لے تو تب ہے کہ میک اچھا ہے اللہ ان میک والوں کو میں برکت فرمائے اچھا بلائیں گے تو ہم تو دعائیں دیں گے اور اچھا نہیں بلائیں گے تو آپ کو پتہ یہ کیا دیں گے میں کہہ نہیں سکتا تکلیف ہوتی ہے نا حضرات یہ ناظر بھائی نے مجھے بتایا کہ کافی دنوں کے بعد اتنا بڑا جلسہ ہماری بستی میں کیا جا رہا ہے مگر کافی دن کے بعد کیا ہے لیکن بہت زبردست کیا ہے سبحان اللہ اب انشاءاللہ ہر سال ہوتا رہے گا انشاءاللہ اب جلسے میں آئے ہو تو کچھ لے کر کے جانا اب آپ دل کی کھڑکی کو دماغ کی کھڑکی کو کھول کے بیٹھنا اور جو میں بتانا چاہتا ہوں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا انشاءاللہ